بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہو بیت بھٹی حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی پیکش لانے جا رہی ہے کچھ دن پہلے بھی میں نے اپنے ویلوگ میں یہ بات بتائی تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک تنظیم ہے آئی ایم پاکستان ورلڈ وائیڈ مومنٹ احمد علی سید صاحب اس کے چیئرمن اربانی ہیں انہوں نے ایک یہ تنظیم اس لیے قائم کی کہ دنیا بھر میں جتنے بھی پاکستانی دوسرے ملکوں میں نوکریاں کر رہے ہیں رہ رہے ہیں یا کاروبار کر رہے ہیں ان کو اس تنظیم کے تحت اس پلیٹ فارم پر ایک اس طرح سے آپس میں جوڑا جائے کہ ایک مربوط طریقے سے ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکے اب حکومت نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ پروجیکٹ فائنل ہو جائے گا کہ اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو نیشنل ترسیلات لائلٹی پروگرام کے تحت بہت سی مراد دی جائیں گی اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ جو آنے والا مالی سال ہے جولائی دو ہزار بیس میں اس کا اعلان ہوگا جو آنے والا بجٹ ہے اس میں جو ایف بی آر ہے اس پر کام کر رہا ہے کہ جو ترسیلات زر بیرون ملک سے پاکستان آتی ہیں ان پر ایک تو ویڈولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو فنانس بل ہے اس میں ترمیم کی جائے گی اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کے ملک کا کرزہ اتارنے کے لیے اس کے علاوہ ڈیم بنانے کے لیے جو حکومت ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے وہ بہت بہترین کام ہے اور حکومت اپنے اوورسیز پاکستانیوں کا جن کی ملک سے محبت جو ہے ایک بہت لازوال ہے ان کے فائدے کے لیے بھی اور دوسرا ملک کے فائدے کے لیے بھی اس پروجیکٹ پر مل جل کر کام کرے گی اب وہ پروجیکٹ پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ کس طرح کام کرے گا میں دوبارہ ایک تھوڑا بریف سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ آئی ایم پاکستان ورلڈ ویڈ مومنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک لاکھ پاکستانی جو ویل سیٹل پاکستانی ہیں جو یورپ میں رہ رہے ہیں وہ پاکستان میں ایک ایک کنال کے ایک لاکھ پلارٹ خریدیں گے ڈیویلپمنٹ پر خرچے جائیں گے جبکہ جو دس ارب ڈالر ہیں وہ حکومت دیگر جو معاملات ہیں ان میں استعمال کر سکتی ہے اس میں کرزہ اتارنا بھی شامل ہو سکتا ہے جبکہ جو ہمارے نیشنل ریزروز ہیں اس کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد جو دوسرا فیز ہوگا اس کے تحت جو کمرشل علاقہ ہوگا ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر وہ بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ خریدیں گے اور پھر ان کی جو ڈیویلپمنٹ ہوگی اس کے لیے بھی وہ پاکستان پیسے بیزیں گے تو یہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً دس ارب ڈالر جو ہے اس ماد میں پاکستان کو ملیں گے اس کے بعد جو تیسرا فیز ہوگا اس کے تحت پانچ مرلا دس مرلا اور پندرہ مرلا جو پلوٹس کے سکیم ہوں گی وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کو وہ دیے جائیں گے اور اس کے تحت تقریباً پھر سے دس ارب ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ پاکستان آئے گی تو تقریباً یہ بتیس ارب ڈالر بنتے ہیں جو پاکستان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کرزے اتارنے کے لیے اس کے علاوہ نیشنل ریزرفز بڑھانے کے لیے ملکی خسارے جو ہیں ان کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ثابت ہوگی اچھا اس کے علاوہ آئیم ورلڈ پاکستان مومنٹ جو ہے ان کے جو مزید اس کے بعد جو فیزز وہ ڈیزائن کریں گے اس کے تحت تقریباً ایک اندازہ ہے کہ ساٹھ ارب ڈالر کی جو انویسمنٹ ہے وہ مزید پاکستان آئے گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً ٹوٹل ساٹھ اور بتیس ارب ڈالر جو ہے تقریباً بانویں ارب ڈالر بنتے ہیں تو بانویں ارب ڈالر اگر ملک میں آنے والے چار پانچ یا چھ سالوں میں ملک میں آتے ہیں تو ملک کو کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ملک کے اندر جو ترقیاتی سیکٹر جو بوم پکڑے گا یا جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ جو ایک دفعہ بوم پہ آئے گا تو اس سے ملک کے اندر تقریباً ہر جو ہماری معیشت ہے وہ اوپر اٹھے گی اور ہر سیکٹر ہے وہ جو حرکت میں آئے گا کیونکہ جو تعمیراتی سیکٹر ہوتا ہے اس میں تقریباً ہر انڈسٹری انوالو ہوتی ہے اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے لیے نوکریاں کریئٹ ہوں گی اور یہ جو سارا پروجیکٹ ہوگا حکومت اس کو ایک مربوط طریقے سے چلائے گی اس میں آئی ایم پاکستان ورلڈ وائی مومنٹ جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہوگا جو حکومت کے ساتھ معاملات جو ہے وہ تیہ کر چکی ہے اور بہت آتک پلوٹ نہیں ملے پوزیشن نہیں ملا ان کے پیسے بھی ضائع ہو گئے تو وہ لوگ اس سے پہلے بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں تو اب حکومت کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں یہ تیہ ہوا ہے کہ حکومت کی جو زمینیں ہیں پورے ملک میں جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ عالمی میار کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم کی جائیں گی اور ان سوسائٹیوں کا جو پوزیشن ہے وہ ڈریکٹلی جو آورسیس پاکستانی ہیں ان کو دیا جائے گا جبکہ جو ان کے پیسے ہیں وہ ڈریکٹلی حکومت اس کے لئے ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ قائم کرے گی اور اس اکاؤنٹ میں آئیں گے تاکہ کسی کی بھی جو رقم ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو اور ایک محفوظ طریقے سے یہ سرمایہ کاری جو ہے ممکن ہو سکے اور ملک کے اندر جو ہمارا تعمیراتی سیکٹر ہے وہ اس کو ایک بوم ملے اس کے علاوہ جو آورسیس پاکستانی ہیں ان کو ملک کے اندر اپنی جو ایک گھر کی خواہش ہوتی ہے وہ ان کی خواہش پوری ہو سکے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ